اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگلوس باب نمبر چھے کا چوتھا حصہ لالی دن کے بارہ اور رات کے گیارہ بجے دھیور کے ہمراہ تیخانے کے دروازے پر جاتا تنہا اندر داخل ہوتا اور بڑھے ریاض کے جسم نے انجیکشن لگاتا انجیکشن لگاتے وقت کبھی کبھار ریاض نکبات کرنے کی کوشش بھی کی مگر لالی نے مطلق حوصلہ افضائی نہ کی حیات محمد کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بلکل خاموش رہتا لیکن ریاض کبھی ناراض نہ ہوا نہ تیخہ نہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا بلکہ عام طور پر خاموش ہی رہتا لالی واپس کمرے میں جاتا تو دھیور اس کی کڑی نگرانی کرتا ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتا نہایت بے رخی اور حکارت سے پیش آتا لالی تنہائی سے اگتا کر کبھی کھڑکی کی جانب جانے کی کوشش کرتا تو دھیور جھٹ کمرے میں جاتا اور لالی کی گردن پکڑ کر زور سے دھکا دیتا دوبارہ ایسا ہی ہوا لالی اس سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا اس نے کھڑکی پر جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا بستر پر لیٹا تو کروٹ بدل کر مو موڑ لیتا کمرے سے نکل کر وہ صرف برآمدے میں آ سکتا تھا یا غسل خانے تک جا سکتا تھا اور چوبیس گھنٹے میں صرف دو بار رہداری سے گزر کر تہ خانے میں جا سکتا تھا دھیور ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا کوئی بات کرنے والا بھی نہ تھا مائی جنتے بھی گونگی تھی اور دھیور بھی گونگا تھا اور بڑھے ریاض سے اسے بات کرنے کی مطلق اجازت نہ تھی اس توران حیات محمد وٹو سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی لالی اس محول سے جلد ہی اکتا گیا فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا دھیور اس کے راستے میں دیوار بنا کھڑا تھا دھیور پر قابو پانا یا اسے رام کرنا ممکن نہ تھا اس کا رویہ اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ لالی نے جب بھی اس کی طرف دیکھا ہمیشہ کہر آلود نظروں سے اپنی جانب گھورتے پایا دھیور صرف رات کو سوتا تھا اور لالی کے کمرے کے دروازے کے سامنے چارپائی ڈال کر سوتا تھا مگر وہ اس قدر چوکنہ اور چوکس رہتا کہ اگر لالی رات کو پشاپ کے لیے بھی اٹھتا تو اس کی چاپ کے ساتھ ہی دےور جھٹ اٹھ کر بیٹھ جاتا وقت اسی طرح گزرتا رہا صبح ہوتی شام ہوتی مگر لالی نے سورج نہ تلو ہوتے دیکھا نہ غروب ہوتے بنگلے کے باہر کی دنیا کے بارے میں اسے کچھ بھی پتا نہ تھا اسے رہ رہ کر رہیمداد کا خیال آتا وہ دل ہی دل میں کڑھتا کہ رہیمداد اس کے بارے میں نہ جانے کیا سوچتا ہوگا حیات محمد کا کہنا تھا کہ وہ رہیمداد کو بھول جائے اس کا خیال دل سے نکال دے اسے مردہ سمجھ لے مگر لالی کے لیے یہ ممکن نہ تھا وہ رہیمداد کو بھولنا بھی چاہتا تو بھول نہیں سکتا تھا اس نے رہیمداد سے ہر حال میں مدد کرنے کا عہد کیا تھا اور وہ اپنا یہ عہد پوری نیک نیتی سے نباہنا چاہتا تھا لیکن میاں حیات محمد خان وٹو کی قید میں رہ کر وہ رہیمداد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا پولیس رہیمداد کی تلاش میں سرگردان تھی اور رہیمداد کے مخالف اسے قتل کرنے کے لیے گھات میں لگے تھے لالی کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے رات کے گیارہ بجے وہ معمول سے مطابق دیور کے ہمراہ تیخانے کے دروازے پر پہنچا اس وقت بھی میاں حیات محمد کا کمرہ خالی تھا لالی تیخانے کے اندر گیا بڑھے ریاض نے اس سے کوئی بات نہیں کی چپ چاپ انجیکشن لگوایا اور سونے کے لیے فرش پر لیٹ گیا لالی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ خلاف معمول تیخانے کے دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھلا ہے وہ بھونچکا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اسی اسنا میں حیات محمد کی آواز خاموشی میں اُبری دہور کمرے کے باہر کھڑا ہے تیخانے کا دروازہ بند کر دے اور میرے پاس چلا آ دالی تیخانے کا دروازہ بند کر کے حیات محمد خان وٹو کے پاس چلا گیا وہ مدہم روشنی میں صوفے کی پشت سٹسر ٹکائے اس طرح بیٹھا تھا کہ دور سے نظر نہ آتا تھا اس کی دونوں ٹانگیں سامنے رکھی ہوئی میز پر پھیلی تھی وہ اس وقت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے جوتوں کے تلووں میں تازہ تازہ مٹی تھی یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ تیخانے میں گیا تھا اور غالباً اس وقت گیا تھا جب لالی گردن جھکائے ریاض کے جسم نے انجیکشن لگا رہا تھا لالی فوراً بھانت گیا کہ حیات محمد بھی نہایت رازداری سے اس کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے حیات محمد وٹو کا سیاہ ایل سیشین قریبی صوفے پر بیٹھا تھا حیات کی آنکھیں نشے سے چڑھی ہوئی تھی اس نے لالی سے پوچھا اس پاگل نے تجھے تنگ تو نہیں کیا لالی نے جھٹ بتایا نہیں میاں جی بلکل تنگ نہیں کیا اس نے ہچکچاتے ہوئے حیات محمد کے چہرے کی طرف دیکھا ویسے تو جی وہ پاگل لگتے نہیں نہیں میاں حیات نے تلخ لہجے میں کہا وہ پاگل ہی ہے تجھے جلد ہی پتا چل جائے گا لالی نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا سمجھ نہیں آتی جی اس کے ساتھ تیری بات جی تو نہیں ہوئی انہوں نے جی بات کرنے کی کوشش تو بہت کی پر میں بولا ہی نہیں بلکل چپ رہا اب تو جی وہ بھی نہیں بولتے چپ کر کے انجیکشن لگوا لیتے ہیں لالی نے میاں حیات کی طرف نظریں اٹھائیں میں جی آپ سے بلکل سچ کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے لالی نے ایک بار پھر ہچکچاتے ہوئے کہا میاں جی آپ تیخانے میں بھی گئے تھے حیات نے حیرت سے چونک کر پوچھا تجھے کیسے پتا چلا میں تیخانے میں گیا تھا لالی نے اس کے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ کے جوتوں نے جی ابھی تک تیخانے کی کچھی زمین کی مٹی لگی ہے آج تیخانے کا دروازہ بھی کھلا تھا تیور بھی دروازے پر نہیں تھا تو دیکھنے میں جتنا گھامڑ لگتا ہے اتنا ہے نہیں حیات نے مسکرا کر کہا خاصہ تیز ہے آدھی مجرم جو ٹھہرا لالی نے ہاتھ پاندھ کر انکساری کا اظہار کیا میاں صاحب میں آپ سے بہت درتا ہوں اتنا تو کبھی پولیسے بھی مجھے ڈر نہیں لگا میاں حیات نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا یہ بھی ٹھیک ہی ہوا کہ تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میں خفیہ طور پر معاینہ کرنے تیخانے میں گیا تھا میں چاہتا بھی یہی تھا یہ بات تجھے معلوم ہو جائے تاکہ تو آئندہ بھی اسی طرح احتیاط سے کام لے جیسا آپ حکم کریں گے جی ویسا ہی کروں گا میں چاہتا ہوں تو اس پاگل سے بلکل بات نہ کر حیات محمد تیوری پر بل ڈال کر بولا وہ بات بھی کرے تو سختی سے روک دے زد کرے تو مو پر تھپڑ مار کر اس کی زبان بند کر دے وہ پاگل پن میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے میں چاہتا ہوں تو ایسے باتیں نہ سن ان پر بالکل دھیان نہ دے میں ایک بار فیر تجھے خبردار کرتا ہوں میرے اس حکم پر سختی سے عمل کرنا ٹھیک اسی طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں سمجھ گیا بلکل سمجھ گیا لالی نے نہایت مستعدی سے جواب دیا فکر نہ کریں جی امید تو یہی ہے تو ایسا ہی کرے گا تو خاصہ تیز اور ہوشیار ہے اور کوئی ہوشیار بندہ جانتے بوچتے گڑھے میں گرنے کی کوشش نہیں کرتا کمرے کی خاموشی میں صرف ایلسیشین کے دھیرے دھیرے ورانے کی آواز اُبھرتی رہی حیات محمد نے نظر بھر کر لالی کو دیکھا میں صبح گورنر کے ساتھ چکار کھیلنے جا رہا ہوں شام کو واپسی ہوگی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے پروگرام لمبا ہو جائے دو تین روز بعد واپس آؤں میری غیر حاضری میں ہر کام بلکل ٹھیک تھاک ہونا چاہیے اس نے قریب رکھی ہوئی بڑی میز کی دراز کھولی سو روپے کا ایک نوٹ نکالا اور اسے لالی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ رکھ لے ویسے جس چیز کی ضرورت ہو دیور سے منگوا لینا لالی نے نوٹ لے کر کہا صاحب ویسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پر میرے پاس کپڑے بلکل نہیں جو ہیں بہت مہلے ہو چکے ہیں دھونے سے بھی صاف نہیں ہوتے میرے لئے کمیش شلوار بنوا دی دیئے برسوں سے شہر میں رہتا ہوں ایسے ہی کپڑے پہنتا ہوں میاں حیات محمد نے غور سے لالی کا لباس دیکھا ہاں تیرے کپڑے بہت گندے ہیں میں شکار پر روانہ ہونے سے پہلے دھےور سے کہتا جاؤں گا وہ تیرے لئے نئے کپڑے سلوا دے گا بنگلے میں درزی موجود ہے وہ کل تیرے پاس آ جائے گا اس نے قدر تعمل کیا اور کوئی بات کمرے میں پڑے پڑے جی بہت گھبراتا ہے دھےور بنگلے سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا وہ تو جیتنی سختی کرتا ہے کھڑ کی پر کھڑا ہو جاتا ہوں تو گردن سے پکڑ لیتا ہے میرا مطلب ہے میں تیرا مطلب سمجھ گیا حیات نے اس کی بات کاٹ کر کہا ابھی تو بنگلے سے باہر نہیں جا سکتا تیری کچھ دنوں اور اسی طرح سختی سے نگرانی ہوگی جیسی آپ کی مرضی جی میں کیا کہہ سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تُو اس معاملے میں کچھ نہ کہہ ٹھیک تھاک رہے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تُو یہاں محفوظ بھی رہے گا اور آرام سے بھی رہے گا میں تیری تنخواہ بھی لگا دوں گا اور بھی تیرے لیے بہت کچھ کروں گا لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب تُو آزمائش پر پورا اترے گا جیسا میں کہوں گا تُجھے ٹھیک ویسا ہی کرنا ہوگا لالی گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا حیات ذرا دیر چپ بیٹھا رہا پھر اس نے پوچھا کوئی اور ضرورت ہو تو صاف صاف بتا دے نشا وشا تو نہیں کرتا کرتا تو ہوں جی لالی نے دبی زبان سے اظہار مدعا کہا پر بہت دنوں سے بلکل نشا پانی نہیں کیا سگرٹ بھی پینے کو نہیں ملی میاں حیات مسکر آ کر بولا مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا اسی لیے یہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا اب تیری یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دروازے کی جانے بشارہ کیا وہ دروازہ کھول اندر جا جو بوتل پسند آئے اٹھا لے سگرٹ کل مل جائے گی لالی خاموشی سے آگے بڑھا دروازہ کھولا اندر گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کمرہ نہایت کشادہ تھا جگہ جگہ قیمتی سوفے پڑے تھے فرش پر نرم نرم کالین بچھا تھا ہر طرف ہلکی ہلکی روشنی تھی ایک گوشے میں نہایت شاندار بار تھا شیشے کی علماریوں میں قسم قسم کی شراب کی بوتلیں تھیں کنٹر تھے ہر رنگ کی شراب تھی اور ہر وضا کی بوتل سکوچ وسکی تھی عام وسکی بھی اور ڈی لکس بھی جونی واکر ہیگ اول سمگلر وائٹ ہورس ڈمپل بلیک ڈاگ شوارز ریگل جونی واکر بلیک لیبل روائل سلیوٹ وسکی کے علاوہ شمپین تھی شری تھی مارٹینی تھی ووٹکا تھی جن تھی پوٹ تھی رم تھی ہر طرح کی برانڈی اور کونیاک تھی کشنما بلوری کنٹروں میں فرانسیسی وائنز چلبس تھون چلبس اردت تھی بلیو تن تھی لالی گھبرائی ہوئی نظروں سے ہر سمت دیکھتا تھا کبھی ادھر نظر ڈالتا کبھی ادھر اس کے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا آخر اس نے اسکوچ وسکی کی ویسی ہی بوتل اٹھائی جیسی اس نے حیات محمد کی میز پر دیکھی تھی بوتل عام سائز کی بوتلوں سے بڑی بھی تھی وسکی کی بوتل ہاتھ میں دبائے وہ واپس آیا میاں حیات نے مسکرہ کر اسے دیکھا جاں موجا کر آگے تیرے نشے پانی کا بندو بس تھیور کر دے گا بگر ایک بات یاد رکھنا تو شراب پی کر کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا نانشے کی حالت میں کوئی گڑھ بڑھ کرے گا اس نے پیچھے دیوار پر کھونٹی سے لٹکے ہوئے چمڑے کے ہنٹر کو ہاتھ بڑھا کر زور سے کھینچا اور انچی آواز سے ڈپٹ کر کہا کبھی ایسا ہوا تو چمڑی ادھر ڈالوں گا لالی سہما ہوا خاموش کھڑا رہا کمرے کی خاموشی میں حیات کی آواز اگری جا باہر دیور تیرا انتظار کر رہا ہے لالی زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر کمرے سے چلا گیا دیور دروازے پر کھڑا تھا اس نے لالی کے ہاتھ میں دبی ہوئی وسکی کی بوتل حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھی بگر بلکل چپ رہا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھ گیا لالی نے اپنے کمرے میں پہنچ کر بوتل ایک کونے میں رکھ دی وہ بہت سہما ہوا تھا خاموشی سے بستر پر لیٹ کر سو گیا صبح دن چڑھے اٹھا رات کو دیر سے سونے کے باعث اب وہ دیر ہی سے بیدار ہوتا تھا دروازے کے پیچھے سے چیخ نے چلانے کی آوازیں رک رک کر ابر رہی تھیں لالی کو سخت حیرت ہوئی وہ ڈرتے ڈرتے تیہ خانے کے اندر داخل ہوا زینے سے اتر کر نیچے پہنچا سامنے بڑھا ریاض بیٹھا تھا لالی کو دیکھتے ہی آنکھیں نکال کر بولا آ گیا میری ہڈیاں چچوڑنے لالی کو تاجب تو ہوا مگر بلکل خاموش رہا اور آہستہ آہستہ ریاض کی جانے بڑھنے لگا ریاض محمد خان وٹو نے لالی کو اپنی جانے باتیں دیکھا تو زور سے چیخا اچھا میری نظروں کے سامنے سے لالی اس کے رویے میں یہ اچانک تبدیلی دیکھ کر بہت سٹ پٹایا جھجک کر کھڑا ہو گیا میاں ریاض اور زیادہ غزمناک ہو کر چلایا بے غیرت میں تیری منہوس صورت دیکھنا نہیں چاہتا اس نے جھٹ سامنے رکھی ہوئی المونیم کی پلیٹ اٹھا کر ماری پلیٹ لالی کے ماتے پر کھٹاک سے لگی ساتھ ہی ریاض کی آواز ابری دفع ہو جا یہاں سے لالی چوٹ کھا کر تل میں لا اٹھا غصے سے بے کابو ہو کر بڑھے پر جھپٹا اس کے موں پر زور سے تھپڑ مار کر چیخا بہت چپ کر کے کھڑا ہو جا اس نے ریاض کی گردن ایک ہاتھ سے دبوچی اور جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا ریاض محمد خان اپنی گردن بے بسی سے ادھر ادھر جھٹک کر چلانے لگا مار دے مجھے جان سے مار دے لالی نے اسے زور سے دھکا دیا میاں ریاض محمد زمین پر گر کر ہاپنے لگا لالی نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی علماری سے سرنج نکالی دوا بھری اور قریب بیٹھ کر ریاض کا بازو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اس نے نہ مزاہمت کی نہ چیخا خاموشی سے انجیکشن لگوا لیا جب واپس جانے لگا تو لالی نے گہری گہری سانسوں کی سرسراہت سنی پلٹ کر دیکھا بڑھا ریاض دونوں گھٹنوں پر سر رکھے سسکیاں بھر رہا ہے اسے روتے دیکھ کر لالی کے دل کو ٹھیس لگی وہ اداس ہو گیا لالی تیخانے سے باہر نکلا اور دیور کے ہمراہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا آج کے واقعے کے بعد ریاض اس کے لئے محمد بن گیا تھا وہ ایک بار پھر اسی روپ میں نظر آیا جو اس نے حیات محمد کے ساتھ پہلی بار دیکھا تھا اس نے سوچا حیات محمد ٹھیک ہی کہتا ہے میاں ریاض واقعی پاگل ہے دوپہر کا کھانا کھا کر لالی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ درزی آ گیا اس کا قدھ اونچا تھا چہرے پر سفید چگی ڈاڑی تھی اس نے لالی سے کوئی بات نہیں کی نہ مسکر آیا نہ نظر ملائی گردن جھکائے مختلف ذاویوں سے لالی کے جسم کی ناپ لیتا رہا لالی نے اس کی خاموشی پر ہنس کر بے تکلفی کا اظہار کیا بابے تو بھی گھونگا ہے درزی نے کوئی جواب نہیں دیا لالی نے کہا ایک کمیز اور شروار تو فٹا فٹ تیار کر دے دیکھ تو میرے کپڑے کتنے گندے ہو رہے ہیں درزی پھر بھی خاموش رہا لالی کی جانب دیکھے بغیر چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا سپہر کو دیور دیسی شراب کا ادھا اور سستے برینڈ کی سگریٹوں کے کئی پیکٹ لائیا لالی کے حوالے کیے اور دروازے کے باہر سٹول پر بیٹھ گیا لالی نے ادھا بھی وسکی کی بوتل کے پاس رکھ دیا دن گزرا جھٹ پٹا ہوا تو لالی کا دل مچلا اس نے وسکی کی بوتل اٹھائی اسے آنکھوں کے سامنے کیا مسکرا کر ہونٹوں سے چوما بوتل کھولی ناک سے لگا کر سونگی خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا اس نے وسکی گلاس میں انڈیلی پانی ڈالا اور گلاس سامنے رکھ لیا دھیور خاموش بیٹھا لالی کو دیکھتا رہا لالی نے دھیور کی جانب دیکھا گلاس اٹھا کر اس کے قریب پہنچا مسکرا کر گلاس اس کے سامنے کیا لے یار تو بھی ذرا سی لگا لے ولایتی شراب ہے فرسٹ کلاس چیز ہے مزہ آ جائے گا دھیور اس حرکت پر لالی سے ذرا بھی خفا نہیں ہوا صرف انکار میں آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگا لالی نہ مانا بار بار گلاس دھیور کی طرف بڑھاتا رہا جب مسلسل اسرار کے باوجود دھیور پینے پر رضا مند نہ ہوا تو لالی نے شکوا کرنے کے انداز میں کہا یار اگر تو نہیں پیے گا تو میں نے بھی نہیں پینی اس نے شراب پھینکنے کے لیے ہاتھ موڑا دھیور جھٹ اپنی جگہ سے اٹھا مسکرایا اور گلاس لالی کے ہاتھ سے لے کر غٹا غٹ کئی گھونٹ چڑھا گیا لالی اس قدر خوش ہوا کہ اس نے بے ساختہ دھیور کا مو چوم لیا دھیور نے خلاف معمول اس بے تکلقی پر نہ لالی کو گھورا نہ مارنے کے لیے جھپٹا بلکہ کھل کر مسکرانے لگا اس نے گلاس لالی کی طرف بڑھایا لالی نے بھی تھوڑی سی وسکی پی ذرا دیر بعد دونوں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں اتمنان سے فرش پر بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے دھیور بھی اپنا گلاس اٹھا لائیا تھا دونوں وسکی کی چسکی لگا رہے تھے گلاس ٹکرا رہے تھے بے تکلقی سے ہنس رہے تھے کھڑکی کے باہر اندھیرہ گہرا ہو گیا تھا رات آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہی تھی دونوں دیر تک وسکی سے شغل کرتے رہے انہوں نے آدھی سے زیادہ بوتل ختم کر دی کھانا بھی ساتھ بیٹھ کر کھایا اور دیر سے کھایا گیارہ بجے دھیور اٹھ کر کھڑا ہو گیا لالی کی جانب دیکھا اور چلنے کا اشارہ کیا دونوں رہداری میں داخل ہوئے ہر طرف خاموشی تھی ہلکی نیز گون روشنی میں ہر چیز خواب میں تیرتی نظر آتی تھی ان کی آنکھیں نشے سے مخمور تھی دھیور کچھ زیادہ ہی چڑھا گیا تھا اس نے بے تکلفی سے لالی کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا دونوں جھومتے جھامتے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک دم سمدھل گئے کمرہ خالی تھا حیات محمد افی شکار سے واپس نہیں آیا تھا دھیور نے تیہ خانے کا دروازہ کھولا لالی سیڑھیوں سے نیچے اترا اس کے قدم نشے سے کسی قدر لڑکڑا رہے تھے وہ تیہ خانے میں پہنچا تو بڑھے ریاض محمد خان وٹو کی آواز اپری آ گیا تو میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا لالی نے کوئی جوار نہیں دیا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا ریاض نے اس کی نشے سے چڑھی ہوئی آنکھیں دیکھی تو مسکرا کر بے تکلفی سے بولا اچھا تو یہ رنگ ہے کتنی بھی لالی پھر بھی نہ بولا ریاض نے ایک بار پھر اسے حیرت میں ڈال دیا اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھا اور دوپہر والے شوریدہ سر ریاض سے بالکل مختلف تھا لالی کو خاموش دیکھ کر ریاض نے نرم لہجے میں کہا میرے پاس بیٹھ جا لگا دینا انجیکشن ایسی بھی کیا جلدی ہے مگر لالی بدستور کھڑا رہا ریاض مسکر آیا ڈر کیوں رہا ہے بیٹھ جا میں تجھے کارٹ نہیں کھاؤں گا اس نے قدر تعمل کیا تیرے پاس سگریٹ تو ہوگی لالی نے آہستہ سے کہا نہیں تیرا نام کیا ہے لالی اس نے مختصر جواب دیا تُو مجھے آبادکار نہیں لگتا بڑھے ریاض نے اسے غور سے دیکھا دیکھنے میں تُو جانگلی لگتا ہے تُو جانگلی ہے نا میری ماں بھی یہی کہتی تھی تُو رہنے والا کہاں کیا ہے گوگیرہ کے نزدیک اپنا پینڈے جی پر میں زیادہ تر لہور میں رہا تب تو تُو اسی زلے کا ہوا ریاض نے مسکراتے ہوئے لالی کو دیکھا مگر تُو لہور میں رہ کر بھی ڈیلڑ لگتا ہے چھراب پی کر تو اپنی آنکھوں سے اور بھی زیادہ خوفناک ڈیلڑ لگتا ہے اس نے آنکھ مار کر سرگوشی کی یہ بتا تُو کس ٹکر میں یہاں آ گیا لالی اس کی بات ٹال گیا خاموشی سے علماری کے پاس گیا اور دوائے سے بھری ہوئی سرنج نکال کر ریاض کے پاس واپس آ گیا وہ انجیکشن لگانے کے لیے اس کے نزدیک بیٹھا تو ریاض نے کہا ٹھیک سے بیٹھ جا آرام سے لگا دے نہ انجیکشن مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں پر مجھے تو جلدی ہے لالی نے کسی قدر بے رخی سے کہا نیند آ رہی ہے جا کر سو جاؤں گا نیند آ رہی ہے تو یہیں سو جا ایک دن تو تجھے یہاں سونا ہی ہوگا لالی اس کی بات سن کر چونکا کیوں اس کی لہجے میں استعجاب تھا ہر نیا آنے والا یہی بات پوچھتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں تو وہ یقین نہیں کرتا تو بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا ایسی بات پوچھنے سے کیا فائدہ جس پر یقین آئے ریاض کے لہجے میں دبا دبا کر تھا اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا لالی اور پریشان ہو گیا گھبرا کر بولا مجھے ایسا لگتا ہے بابے تو پاگل شاگل نہیں ہے ریاض مسکرا کر رہ گیا مگر یہ مسکراہت نہیں تھی زہر خان تھا لالی نے اسرار کیا بابے کیا تو سچ مجھ پاگل نہیں ہے یہ سوال نہ کر تیری زندگی اور مختصر ہو جائے گی ریاض نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا جس نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا وہ کچھ ہی دنوں بعد غائب ہو گیا پھر یہاں نہیں آیا اس کی لاش آئی یہ جگہ جگہ سے کھدی ہوئی زمین دیکھ رہا ہے اس نے تیخانے کی فرش کی جانے بشارہ کیا یہاں ان کی لاشیں دبی ہیں اب تک ایسی تین لاشیں یہاں دبائی جا چکی ہیں پچھلے چار مہینے سے یہی تماشا دیکھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں تو چوتھی لاش بن کر یہاں نہ آئے اور مجھے بھوت بن کر رات کی تنہائی میں نہ ڈرائے اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا چہرے پر دہشتاری ہو گئی ہر رات جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو یہ بھوت اپنی کٹی ہوئی گردنیں اور زخمی سینے لے کر خون میں لتڑے ہوئے یہاں آتے ہیں ہنستے ہیں ناچتے ہیں شور مچاتے ہیں کبھی میری گردن مروڑتے ہیں کبھی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے ہیں میں ڈر کر چیختا ہوں تو حیات آ جاتا ہے مجھے ہنٹر سے سڑاک سڑاک مارتا ہے یہ دیکھ میری پیٹ اس نے کرتہ اٹھا کر اپنی برہنہ پیٹ لالی کے سامنے کر دی ریاض کی پیٹ اور کمر پر لمدی لمدی سیاہ دھاریاں اور بیلٹیں پڑی تھی لالی نے یہ بھی دیکھا کہ تیہ خانے کا کچھا فرش جگہ جگہ سے کھدا ہوا ہے لالی نے گنا فرش تین جگہ سے ادھڑا ہوا ہے گویا ریاض ٹھیک ہی کہہ رہا تھا لالی کسی انجانے خوف سے لرز کر رہ گیا اس نے سرنج ایک طرف رکھی اور ریاض کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کسی قدر آجزی سے بولا بابے یہ تو بتا یہ سب چکر کیا ہے تو زیادہ دیر یہاں ٹھہرے گا تو حیات آ جائے گا مجھ سے باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ تیری چمڑی بھی ادھیڑ ڈالے گا لالی نے جھٹ کہا وہ تو شکار پر گئے ہیں جی کلیا پر سو آئیں گے اسے فوراں دھے ور کا خیال آیا لالی کو اس سے بھی خطرہ تھا وہ میاں ریاض سے کچھ کہے بغیر اٹھا اور تیزی سے سیڑھیاں تیہ کرتا ہوا اوپر پہنچا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر اتمنان ہوا کہ کمرہ ہنوز خالی ہے دھے ور دروازے کے قریب فرش پر بے خبر سو رہا تھا لالی تیہ خانے میں واپس پہنچا ریاض نے حیران ہو کر پوچھا تو اچانک کہاں چلا گیا تھا میں دھے ور کو دیکھنے گیا تھا جی دھے ور کا نام سن کر بڑھے ریاض کا چہرہ مقدر ہو گیا نفرت سے مو بگاڑ کر بولا وہ نمک حرام حیات کا پالتو کتہ ہے اس کے پاس دو کتے ہیں ایک السیشین دوسرا دھے ور ہر قتل کے لیے وہ انہی کو استعمال کرتا ہے حیات بیریسٹر بھی ہے ہر جرم میں اپنا ہاتھ صاف رکھتا ہے قانون کو پوری طرح جانتا ہے نا پر ابھی تو دھے ور سو رہا ہے اس نے بھی میرے ساتھ ہی پی تھی اور زیادہ ہی چڑھا گیا تھا اب نشے میں دھت پڑا ہے لالی نے متلہ کیا بڑھے ریاض محمد وٹو نے دریافت کیا مجھے ٹھیک سے پتا ہے حیات آج رات شکار سے نہیں لوٹے گا مجھ سے تو جی پچھلی رات انہوں نے یہی بتایا تھا شام کو نہ لوٹے تو دو تین روز بعد واپسی ہوگی میاں ریاض محمد خان لالی کی بات سنی تو گہری سوچ میں ڈوب گیا لالی زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھا اس نے بڑھے ریاض کو کریدا میاں صاحب آپ کے جی سگے بھائی ہیں ہاں ریاض نے مختصر جواب دیا وہ ابھی تک سوچتا ہوا نظر آ رہا تھا لالی نے اس کی خاموشی سے اکتا کر استفسار کیا پر انہوں نے آپ کو یہاں تیخانے میں کیوں ڈال دیا کوئی بات تو ہوگی تو بھی سن لے کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں پر تو نہ سن تو اچھا ہے اس نے چوکرنا نظروں سے زینے کی جانب دیکھا خوف زدہ ہو کر پوچھا تجھے پورا یقین ہے حیات آج شام واپس نہیں آیا اور دھیور نشے میں مدھوش سو رہا ہے میں جی کوئی جھوٹ بول رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے ہی تو دیکھ کے آیا ہوں لالی کھسک کر ریاض کے اور قریب ہو گیا اور اپنی بے چانی ظاہر کرتے ہوئے بولا مجھے کچھ تو بتائیے جی سمجھ نہیں آتی یہ سارا چکر کیا ہے سوچتے سوچتے تھک گیا اپنا تو بھیجا کام نہیں کرتا بات صرف اتنی ہے حیات جب بہت چھوٹا تھا مشکل سے دو سال کا رہا ہوگا کہ ماں فوت ہو گئی سال بھر بعد پیو بھی نہ رہے میری پہلی گھر والی سے کوئی اولاد نہ تھی میں نے حیات ہی کو اپنی اولاد سمجھا اور اولاد ہی کی طرح اسے پالا پوسا وہ میرا اکلوتا بھائی ہے مجھ سے لگ بھگ بیس برس چھوٹا ہے میری کوئی بہن بھی نہیں میری تمام جائداد کا وارث حیات ہی تھا وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ ساری جائداد کا وارث وہی بنے گا لالی نے اس کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے لکمہ دیا ویسے بھیجی آدھی جداد تو ان کی بنتی ہے نہیں ایسی کوئی گل بات نہیں میاں ریاض نے فوراً وضاحت کی یہ جائداد مجھے اپنے پیو سے ورثے میں نہیں ملی وہ تو بہت معمولی زمیندار تھے ان کے پاس ایک سو پچیس اکڑ سے بھی کام آراضی تھی ان کو زمینداری سے کچھ زیادہ دلچسپی بھی نہ تھی وہ چاہتے تھے میں پولیس میں بھرتی ہو جاؤں یا پٹواری لگ جاؤں اسی لیے انہوں نے مجھے میڈل تک تعلیم دلوائی اس نے اپنا ماضی کریتے کریتے تھنڈی سانس بھری مگر انہوں نے جو چاہا وہ نہ ہوا ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے میاں ریاض محمد نے قدر توقف کے بعد بتایا یہ اتنی وڈی جاگیر میں نے اپنی صلاحیت اور محنت سے حاصل کی ہے لالی خاموش پیٹھا رہا ریاض محمد خان وڈو بتاتا رہا پھر ایسا ہوا کہ میں نے دوسرا ویاہ کر لیا تب تک میں اس جائداد کا مالک نہیں تھا میں نے جر لگا ہوا تھا دوسری گھر والی سے میرا پتر نیاز پیدا ہوا حیات تب جوان تھا ان دنوں وہ لاہور میں پڑتا تھا جب یہ جاگیر میری ہو گئی تو وہ بھی ادھر ہی آ گیا زمینداری کی دیکھ بھال میں میرا ہاتھ بٹانے لگا سچ پوچھو تو ساری ہی ذمہ داریاں میں نے اسے سوپ دی تھی اب نیاز بھی کچھ لمبا ہو گیا تھا اور سکول میں پڑتا تھا اس کا لہجہ قدرے تیکھا ہو گیا پر حیات اس سے خوش نہ تھا خار کھاتا تھا پریشان رہتا میں نے جلد ہی اس کی پریشانی کا سبب جان لیا وہ پریشانی کیا تھی جی لالی بیچ میں بول پڑا سیدھی سادھی گل ہے ریاض نے لالی کو متلہ کیا نیاز کے ہوتے ہوئے حیات میری جائدات کا وارث کیسے بن سکتا تھا میں نے حیات کی پریشانی کا علاج یہ نکالا کہ اسے اپنے دوست کرنل جانسن کے پاس پڑھنے کے لیے لندن بھیج دیا یہ جاگیر اور تمام فارم شان پہلے کرنل جانسن ہی کے ملکیت ہوتے تھے بھر جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کرنل نے اتنی وٹی جاگیر کیسے دے دی لالی ایک بار پھر بیچ میں بول پڑا دیکھو نا جی کوئی اپنی جداد کسی کو کیسے دے سکتا ہے اس نے نشے کی ترنگ میں لہرا کر بے تکلفی سے آنکھ ماری کوئی انچائی چکر چلایا ہوگا بکواس نہ کر میاں ریاض محمد نے لالی کو غصے سے ڈانٹا بیچ میں بولے گا تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا وہ روچنے کے انداز میں مو موڑ کر بیٹھ گیا مگر لالی نے اسے خاموش نہ رہنے دیا ریاض کا گھٹنا چھو کر گڑ گڑانے لگا غلطی ہو گئی جی اب نہیں بولوں گا لالی نے منت سماجت کر کے میاں ریاض کو منا لیا وہ بتانے لگا میں چاہتا تھا حیات بہت تعلیم حاصل کرے اسے بچپن میں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا وہ ڈاکٹری پڑھنے لندن چلا گیا پر ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے اچانک اس نے اپنا ارادہ بدل دیا مجھے لکھا کہ بیرسٹری پڑھوں گا میں نے اسے خوشی سے اجازت دے دی اس نے قدر تعمل کیا مڑ کر لالی کی جانب دیکھا بیرسٹری کو میں نے یوں بھی پسند کیا کہ میں چاہتا تھا وہ بیرسٹر بن کر سیاست میں حصہ لے اسیمبلی کا منبر بنے وزیر بنے گورنر لگے سارے ہی سیاست داں عام طور پر وکیل یا بیرسٹر ہی ہوتے ہیں پھر ایک گل بھی تو ہے لالی نے مسکرہ کر تفسرہ کیا بیرسٹری کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں لگ جاتے تو جگیر اور جیداد کی طرف ان کا دیان ہی نہ جاتا ورثے کی سوچتے اور نہ نیاز سے خار کھاتے لالی نے داد طلب نظروں سے ریاض کو دیکھا میں نے غلط تو نہیں سوچا جی تیرا خیال ٹھیک ہے میں نے بھی یہی سوچا تھا میاں ریاض نے اس دفعہ لالی کی مداخلت پر خفقی کے بجائے تائید کی ویسے یہ بھی ہے کہ اپنی برادری کے کئی زمیندار سیاست میں ہیں پچھلے صوبائی الیکشن میں جو انیس سو اکاون میں ہوئے تھے ادھر سے میاں خدا یار خان وٹو جیتا تھا اس کے سسر خان بہادر میاں نواز احمد خان مانکہ کا نام تو تو نے بھی سنا ہوگا اپنی ہی قوم کا بندہ ہے نہیں جی میں اسے نہیں جانتا لالی نے گردن ہلا کر اپنی لاعلمی کا اظہار کیا حد ہو گئی تو اسے نہیں جانتا اسے تو سب بھی جانتے ہیں ریاض نے حیرت زدہ ہو کر کہا خان بہادر نور احمد مانکہ پاک پتن کا بہت وڈا زمیندار ہے وہ تو پاکستان بننے سے بھی پہلے پنجاب اسیمبلی کا ممبر رہ چکا ہے وہ تو جی مانکہ ہوا اور تم ٹھہرے وٹو پھر وہ تمہاری قوم کا کیسے ہوا مانکہ بھی وٹو ہی ہوتے ہیں ریاض نے لالی کو بتایا سارے ہی وٹو دراصل سورج بنسی راجبوت ہیں پہلے ہندو ہوتے تھے کہتے ہیں بابا فرید گن شکر نے انہیں مسلمان بنایا تھا اور اب تو بابا فرید کے خاندان سے وٹووں کی رشتے داری بھی ہو گئی ہے خان بہادر میاں نور احمد مانکہ کی ایک دی بابا فرید کے گدی نشین دیوان غلام قطب الدین چشتی سے ویاہی ہے اس نے قدر تعمل کیا مانکہ کالو کا تیجے کا تھاکر کا لالی کا وٹووں کی گوتیں ہیں اور بھی نہ جانے کتنی ہیں ہماری گوت کالو کا ہے میرے ساتھ جیل میں ایک قیدی ہوتا تھا وہ اپنے کو راجبوت بتاتا تھا لالی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا پر وہ سیال تھا میاں نہیں چہدری کہلاتا تھا چہدری اور ملک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے میاں ریاض محمد نے وضاحت کی چہدریوں اور ملکوں کی کوئی ذات کوئی برادری نہیں ہوتی چہدری اور ملک تو ایک طرح کا خطاب ہوتا ہے لیکن میاں صرف راجبوتوں کا خطاب ہوتا ہے ویسے تو اب آرائین اور شیخ بھی خود کو میاں کہلواتے ہیں مگر اصل میں یہ انچی ذات کے راجبوتوں کا خطاب ہوتا ہے خاص طور پر پہاڑی علاقے کے راجبوت جو یہاں ہوتے ہیں اس معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے اپنی دھی کسی نچلی ذات کے راجبوت کو نہیں ویا سکتے نہ وہ اپنی دھی کے لیے روپیہ پیسہ لیتے ہیں ان کی زنانیاں سخت پردہ کرتی ہیں اگر کوئی میاں راجبوت خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ میاں نہیں رہتا نچلے درجے کا راجبوت بن جاتا ہے اس کو حلبہ یا بالی کہا جاتا ہے راجبوت تو چھتری ہوتے ہیں نا ان کی شان تو تلوار ہوتی ہے وہ فوجی بننا پسند کرتے ہیں میاں سب سے انچی ذات کے راجبوت ہوتے ہیں ان کے بعد رانہ ہوتے ہیں پھر تھاکر ہوتے ہیں اور سب سے نچلے درجے کے راؤ ہوتے ہیں وہ رانگڑ کہلاتے ہیں سیال چوہان جویا مہر ٹیوانے اور راٹھور بھی راجبوت ہوتے ہیں جنجوہ بھی راٹھوروں ہی کی ایک گوت ہے میاں ریاض محمد کو عرصے سے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہ ملا تھا لالی نے اسے کریدہ تو بات سے بات نکلتی رہی میاں ریاض ٹھہر ٹھہر کر بولتا رہا اپنی اور اپنی ذات پرادری کی بڑائی جتانے کی کوشش کرتا رہا مگر لالی اس کی باتوں سے جلد ہی اگتا گیا اسے نہ راجبوتوں سے دلچسپی تھی نہ وٹووں سے اور نہ ان کی مختلف گوتوں سے اسے صرف میاں حیات محمد سے دلچسپی تھی جس نے اسے اپنے بنگلے میں اس طرح قید کر دیا تھا کہ نہ وہ باہر نکل سکتا تھا اور نہ رحیم داد کے پاس پہنچ سکتا تھا لہذا میاں ریاض کی بات نظر انداز کر کے اس نے ایک بار پھر میاں حیات محمد کا ذکر چھیڑ دیا یہ تو بتائیں جی میاں صاحب نے بیریسٹری پڑھی یا اسے بھی ڈاکٹری کی طرح چھوڑ دیا نہیں وہ پانچ سال بعد بیریسٹر بن کر لندن سے واپس آ گیا لندن سے اپنے ساتھ میم بھی لایا تھا میں نے تجھی یہاں کوئی میم شیم دیکھی نہیں وہ تھوڑے ہی دنوں بعد انگلستان چلی گئی پھر واپس نہیں آئی میں نے حیات کا ویاہ کر دیا اس سے ایک بچی بھی ہے مگر گھر والی حیات کے ساتھ نہیں رہتی وہ بری کڑی نہیں ہے پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے یہی کمین اور بدماش ہے شراب کے نشے میں دھو تو کر اسے ہنٹر سے مارتا ہے وہ لنگر یالوں کی دھی ہے اتنے اونچے گھرانے کی بیٹی کب تک اس کا ظلم برداشت کرتی آخر روٹ کر اپنے میکے چلی گئی کبھی کبھار آ جاتی ہے ریاض نے قدر توقف کے بعد بتایا لندن سے واپسی کے بعد حیات نے کبھی بیریسٹری نہیں کی میرے بار بار کہنے پر بھی اس نے پریکٹس شروع نہیں کی ہاں سیاست میں ضرور حصہ لینے لگا مگر نہ وزیر لگا نہ گورنر اور نہ کبھی اسیمبلی کی ممبری کی کوشش کی وہ صرف بادشاہ گیری کرتا ہے لالی نے ہونک کی طرح مو پھاڑ کر حیرت سے پوچھا یہ بادشاہ گیری کیا ہوتی ہے جی وہ یہ ہوتی ہے کسی کو اسیمبلی کا ممبر بنوا دیا کسی کو وزیر لگوا دیا کسی پارٹی کو اوپر کرا دیا کسی کو نیچے کبھی اس ٹولے کے ساتھ کبھی اس ٹولے کے ساتھ کہتا ہے اصلی سیاست یہی ہے پیچھے بیٹھے دوری ہلاتے رہو اپنا میاں صاحب تو بہت اونچا کاری گر ملوم ہوتا ہے لالی نے ہلکا کہہ کہا لگایا نشے کا ایک بار پھر ریلا آیا لالی بہکنے لگا وہ فلم تو آپ نے دیکھی ہو گیری استاد چکرم کیا زوروں کی فلم تھی لالی نے نیم وہاں آنکھوں سے ریاض کو دیکھا اور جھوم کر اپنی بھونڈی آواز میں گنگنانے لگا آنکھیں شرابی چہرہ گلابی ریاض نے غصے سے گھورا پھر تُو نے بکواہ شروع کر دی لالی چونک پڑا خسیانی ہنسی ہنس کر بولا ماف کرنا جی تھوڑی سی چڑ گئی ہے لالی نے منانے کے لیے ایک بار پھر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اب نہیں بولوں گا جی رب سو بلکل نہیں بہکوں گا معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا تھا ریاض کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا پھر بولا یاد آیا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا حیات سیاست میں چور دروازے سے حصہ لینے لگا لگر وہ زمینداری کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتا پھر اس نے ایک بہت کمینی حرکت کی ادھر ادھر یہ مشہور کر دیا کہ نیاز میرا نہیں کرنل جانسن کا پتر ہے لالی پھر بیچ میں بول پڑا یہ تو بہت شرم کی گالے جی بہت بدنامی ہوئی ہوگی لالی کی مداخلت پر ریاض خفا نہیں ہوا گہری سانس پھر کر بولا فیک کہہ رہا ہے نیاز کی ماں نے یہ بات سنی تو اسے اتنا دکھ ہوا کہ خودکشی کر لی میں نے تب ہی سوچا تھا حیات کو دھتکار کر نکال دوں گا مگر وہ میرے پیر پکڑ کر رونے لگا میں نے اسے معاف کر دیا پر نیاز نے معاف نہیں کیا وہ مشکل سے انیس سال کا تھا لیکن اتنا نراض ہوا کہ اس کا بس چلتا تو حیات کو گولی سے اڑا دیتا وہ بہت سرکش اور زدی ہے میں نے سوچا کسی روز چاچا بتیجے میں گولی نہ چل جائے نیاز کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا اسے وہاں گئے ہوئے لگ بھگ ڈیڑھ سال ہو چکا ہے ابھی سال بھر اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرے گا آپ نے جی اپنے لیے یہ ٹھیک نہیں کیا ریاض بجھے ہوئے لہجے میں بولا کیا کرتا کوئی اور رستہ بھی نہیں تھا مگر سال بھر بعد میں نے اسے واپس بلانا چاہا ہوا یہ کہ نیاز کے امریکہ جانے کے چند ہی مہینوں بعد میری پہلی گھر والی بھی مر گئی میں بالکل اکیلہ رہ گیا میں چاہتا تھا میرا پتر میرے پاس رہے لیکن حیات نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے واپس نہ آنے دیا اس نے گہری سانس پھری میں نے یہ بھی غور کیا کہ زمین داری کے معاملوں میں حیات منمانی کرنے لگا تھا میری ذرا پروہ نہ کرتا جو چی چاہتا فیصلہ کرتا مجھ سے دور دور رہتا بلاتا تو نہ آتا ٹال مٹول سے کام لیتا بھاپ کو تو جی تب ہی ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا ہی کہہ رہا ہے بڑھے ریاض نے لالی کی تائید کرتے ہوئے کہا مجھ سے یہی غلطی ہوئی کیا کرتا بھائی کی محبت نے اندھا کر دیا تھا اس نے لالی کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا انہی دنوں کا ذکر ہے ایک رات میں دیر سے واپس آ رہا تھا بنگلے سے کوئی فرلانگ بھر کے فاصلے پر اندھیرے میں مجھ پر اندھا دھند فائرنگ ہوئی میں بال بال بچ گیا البتہ میرا ایک کرندہ بری طرح زخمی ہو گیا بعد میں پوچھ تاج کرنے پر پتا چلا مجھ پر یہ قاتلانہ حملہ حیات کے اشارے پر دہور نے کیا تھا دہور کو تو میں نے ایسی صدا دی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا ساتھ ہی میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ حیات کو جاگیر سے الہدہ کر دوں تاکہ اس کے دماغ سے وارث بن جانے کا خناس ہی نکل جائے مگر اس سے پہلے کہ میں اسے ہٹاتا اس نے مجھے اپنے راستے سے ہٹا دیا لگ بھگ چار مہینے سے اس تحخانے میں بند ہوں اور یہ چکر کب تک چلے گا مجھے نہیں معلوم وہ مجھے قتل بھی کرنا نہیں چاہتا لالی نے پوچھا کیوں مجھے قتل کرنے سے ابھی اسے کیا ملے گا میری جائداد کا وارث حیات نہیں میرا پتر نیاز ہے حیات میرے سامنے بار بار وسیعت نامے کی دستاویز لے کر آتا ہے جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے میں نیاز کو آگ کر دوں اور تحریری طور پر یہ تسلیم کر لوں نیاز میرا نہیں کسی اور کا نطفہ ہے اس طرح نیاز کو جائداد سے محروم کر کے حیات کو اپنا وارث بنا دوں میں تو کہتا ہوں جی آپ دستاویز پر دستخط کر دیں کہت سے تو چھٹکارہ مل جائے گا پھر عدالت میں جا کر کہہ دی دیے گا مجھ سے زبردستی دستخط کرائے گئے تھے وہ تیری طرح بے وکوف نہیں ہے دستاویز پر دستخط کرتے ہی مجھے مار کر یہیں تیخانے میں دبا دے گا وہ ایک سال پہلے کی دستاویز پر مجھ سے دستخط کرانا چاہتا ہے وہ برسٹر ہے برسٹر قانون کو ہر معاملے میں سامنے رکھتا ہے ریاض نے اپنی بات ختم کی تو تیخانے میں گہری خاموشی چھا گئی چند لمحے بعد لالی نے کہا وہ اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ آپ پاگل شاگل بلکل نہیں ہیں ویسے تو اس نے مجھے پاگل ہی بنا رکھا ہے مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ مدت بعد سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا کبھی کبھی مجھ پر پاگلپن کا دورہ پڑتا ہے میں بلکل پاگلوں کیسی حرکتیں کرتا ہوں تب مجھے کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا جب سے حیات نے یہ انجیکشن لگانے شروع کیے ہیں اس وقت سے مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہونے لگا ہے یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی مجھے بھی ان انجیکشنوں کا ایسا ہی چکر لگتا ہے ویسے تو مجھے ان سے نیند آ جاتی ہے جیاز ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا انجیکشن لگنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے میں بادل کی طرح بلکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں کبھی تیز ہواوں کی آوازیں سنتا ہوں کبھی پانی کا شور کبھی اوپر سے نیچے جاتا ہوں کبھی خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں پھر میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں نیاز کو ان باتوں کا پتہ ہے نہیں میرا خیال ہے اسے کچھ نہیں معلوم اسے معلوم ہوتا تو فوراں یہاں آتا اور مجھے کیج سے نکالنے کی کوشش کرتا وہ ضرور ایسا کرتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اسے یہ باتیں معلوم ہوں اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے تم ہی سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ میرا پتر ہے میرا اپنا خون ہے ریاض جذباتی ہو گیا لالی بھی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا مجھے نیاز کا پتہ بتائیں جی میں ساری باتیں خط کے ذریعے اسے بتا دوں گا لالی نے کرم جوشی سے ریاض کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور بڑے جوش سے یقین دلایا پروانہ کریں جی یہ کام تو میں ضرور کر دوں گا لالی کی بات سن کر ریاض پریشان ہو گیا اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا وہ انکار میں دونوں ہاتھ ہلا کر بولا نہیں نہیں تو ایسا نہیں کر سکتا وہ گہری گہری سانسے بننے لگا توڑ سے پہلے ان تینوں نے بھی ایسی ہی کوشش کی تھی اب وہ استیخانے میں دفن ہیں میں نے منع بھی کیا مگر نہیں مانے اب مجھے رات کی تنہائی میں اپنے کٹے ہوئے سار اور زخمی سینے دکھا کر دراتے ہیں ریاض کسی انجانے خوف سے لرزنے لگا آیا تجھے ایسا نہیں کرنے دے گا وہ خونخوار چیتے کی طرح بہت چوکنہ رہتا ہے تو اسے نہیں جانتا یہ کہتے کہتے یکا یک اس کے چہرے پر دہشت تاری ہو گئی وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے زور سے چیخا دیکھ وہ آ گیا لالی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا میاں حیات زینے کے پاس کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا اور سرخ سرخ آنکھوں میں شولے بھڑک رہے تھے وہ خونخوار نظروں سے دونوں کو گھورتا رہا پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی جانے بڑھنے لگا اس کے ساتھ اس کا سیاہ کتہ بھی تھا لالی ذرا دیر تو سہما ہوا خاموش بیٹھا رہا مگر جب حیات اس کے قریب پہنچ گیا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی حیات محمد نے گرجتار لہجے میں کہا بیٹھا رہے لالی جہاں تھا وہیں بیٹھا رہا ریاض نے حیات سے نظریں نہیں ملائیں اس نے خوف سے آنکھیں بند کر کے گردن رکا لی حیات تیزی سے ریاض پر جھپٹا اور اسے ہنٹر سے سڑاک سڑاک مارنے لگا بوڑھے نے بے بسی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے گڑ گڑا کر بولا نہیں نہیں مگر حیات باز نہ آیا گھما گھما کے ہنٹر چلاتا رہا ریاض بے صد ہو کر زمین پر گر پڑا اس کا جسم لرز رہا تھا خوف اور دہشت سے اس کا پیشاب نکل گیا دونوں ٹانگیں شرابور ہو گئیں فرش بھی گیلا ہو گیا حیات نے ہاتھ روک لیا چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے لالی سے دریافت کیا انجیکشن لگا دیا تُو نے لالی نے آہستہ سے کہا ابھی نہیں انجیکشن لگا لالی نے خاموشی سے سرنج اٹھائی اور ریاض کی کمر میں انجیکشن لگا دیا ریاض فرش پر پڑا آہستہ آہستہ کراہتا رہا گہری گہری سانس پھرتا رہا جب لالی انجیکشن لگا چکا تو حیات نے اس کے ہاتھ سے سرنج لے کر علماری میں رکھ دی اور لالی کو مخاطب کیا میرے ساتھا لالی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا دونوں سیڑھیوں کے قریب پہنچے تو پیچھے سے ریاض کی آواز اگری سنو لالی نے پلٹ کر دیکھا ریاض اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اس کا چہرہ مٹیالہ پڑ گیا تھا وہ چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہا تھا لاش بن کر یہاں آنا تو مجھے بھوت بن کر نہ درانا اپنی کٹی ہوئی گردن اور خون سے لکھڑا ہوا سینہ نہ دکھانا حیات نے ٹیک ہی نظروں سے لالی کو دیکھا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا دونوں زینے کی سیڑھیوں تیہ کر کے اوپر پہنچ گئے لالی سہما ہوا بوجھل قدموں سے چل رہا تھا تیخانے کے دروازے سے گزر کر دونوں کمرے میں آگئے دےور مدھم روشنی میں ایک طرف کڑا تھا اس نے بڑھ کر تیخانے کا دروازہ بند کر دیا حیات محمد آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھ گیا انٹر ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبا تھا لالی اس کے روبرو نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا اس کی پشت پر دروازے کے قریب دےور موجود تھا حیات تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا پھر لالی کی طرف متوجہ ہوا تیکھے لہجے میں گویا ہوا کیا کہتا تھا وہ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا حیات غصے سے ڈپٹ کر بولا خاموش کیوں ہے بولتا کیوں نہیں لالی گڑ گڑانے لگا صاحب گلتی ہوگی معاف کر دیجئے حیات تیوری پر بل ڈالے خونخوار نظروں سے اسے گھوٹا رہا گردن کو ذرا خم دے کر بولا مجھے معلوم ہے اس نے کیا کہا ہوگا اس کے لہجے میں تنز تھا وہ بہت مظلوم ہے خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لئے اس نے تجھے بھی ایک دردناک تاستان سنائی ہوگی مگر اس نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ خود اس نے کتنا ظلم ڈھایا ہے اس کے ظلم و ستم کا جیتا جاگتا ثبوت یہ کھڑا ہے اس نے دہور کی جانے بشارہ کیا اس کی زبان اس نے صرف اسی لئے کٹوا دی کہ یہ اس کے گری ہاؤنڈ کتوں کے راتب سے گوشت چڑا کر کھا جاتا تھا یہ دہور تیرے سامنے کھڑا ہے اس سے پوچھ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں لالی نے مڑ کر دیکھا دہور دروازے کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ گردن ہلا کر اقرار کر رہا ہے حیات کہتا رہا اس سے یہ بھی پوچھ اس نے اسے خسی بھی کرا دیا یہ اکیلہ نہیں اس بنگلے میں اور بھی ایسے ہی کئی خسرے ہیں ان سب کو اس نے خسی بنا دیا ہے پتہ ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہے لالی نے آہستہ سے انکار میں گردن ہلا دی حیات نے بتایا اسے اپنی دونوں گھر والیوں پر اعتماد نہیں تھا وہ چند لمحے خاموش رہا اس نے یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ یہ جائداد اور جاگیر اس نے کرنل جانسن سے کس طرح حاصل کی ریاض تو اس کا معمولی کرندہ تھا ایسا خوش آمدی اور وفادار تھا کہ اس کی خاطر مزاروں کے خیت کھلیان جلوا دیتا ان کے گھر بار تباہ کرا دیتا ان کی کڑیوں اور گھر والیوں کو اٹھوا لیتا انہیں بے دخل کرنا ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوانا انہیں جیل بھیجوانا قتل کرا دینا اس کے نزدیک بہت معمولی بات تھی اس کار گزاری کے سلے میں وہ کرندے سے ترقی کر کے منیجر بن گیا آیات محمد نے تیہ خانے کے دروازے کی جانے بھات اٹھا کر کہا یہ تیہ خانہ پہلے بھی جیز خانہ تھا اس کے اندر نہ جانے کتنی لاشیں دفن ہیں اس بنگلے میں ایسے دو تیہ خانے اور بھی ہیں ان میں ہمیشہ قیدی بند رہے اور بہت سوں کا قبرستان بھی بنے اب تو صرف وہ اکیلا قیدی رہ گیا ہے دوسرے تیہ خانے میں نے قدام بنا دیئے آیات نے قدر توقف کے بعد اونچی آواز سے کہا سن لیا تُنے میاں صاحب آپ نے تو ایسی باتیں بتائیں کہ اپنا سر چکر آ گیا وہ کہتا ہے یہ جاگیر اور جائداد اس نے اپنی محنت اور صلاحیت سے حاصل کی ہے جانتا ہے اس نے کیسی صلاحیت دکھائی اس نے اپنی عزت بھی دعو پر لگا دی اپنی نوجوان گھر والی کو کرنل جانسن کی رکھیل بنا دیا پھر گلہ گھونٹ کر اس کا خون بھی کر دیا مشہور کر دیا کہ اس نے خودکشی کر لی حیات محمد خاموش ہو کر بے چینی سے اپنا ایک پیر آہستہ آہستہ ہلانے لگا کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی کند لمحے بعد حیات کی آواز اگری وہ غصے سے کہہ رہا تھا نیاز اس کا پتر نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بکواس کرتا ہے دربار ہال میں کرنل جانسن کی تصویر لگی ہے نیاز کو تصویر کے برابر کھڑا کر دے اور دیکھ لے وہ جانسن کا پتر ہے یا ریاض کا یہ بات وہ بھی جانتا ہے وہ چھوٹے بھائی کو جائداد کا وارث بنانا نہیں چاہتا کرنل جانسن کے پتر نیاز کو وارث بنانا چاہتا ہے اس کا وفادار جو ہے حیات نے نفرت سے موں بگاڑا یہ اس کا بھی تو وفادار نہیں پاکستان بنو اور انگریز راج ختم ہوا تو اس نے جاگیر اور جائداد ہتھیانے کے لیے اس کے خلاف سادشوں کا جال پھیلا دیا میرے ذریعے مزاروں کو بھڑکایا سرکشی پر اکسایا مزاروں سے کہا بٹائی دینا بند کر دو فارموں پر کام کرنا چھوڑ دو دوسری طرف کرنل کی حمایت میں ان پر فائرنگ بھی کرائی ایسے سنگین حالات پیدا کر دیئے کہ جانسن سخت خوف زدہ ہو گیا ایسا پریشان ہوا کہ دو لاکھ روپے سالانہ پر اپنے تمام فارم اور پوری زمین داری اس کے سبورد کر کے لندن چلا گیا اور اب تو وہ کرنل جانسن کو کچھ بھی نہیں دیتا ساری جاگیر ہتیا کر اپنے نام کرا لی حیات محمد چند لمحے خاموش بیٹھا رہا پھر تیکھے لہجے میں گویا ہوا مجھے کہتا ہے میں بے ایمان ہوں ظالم ہوں اب تو بتا بے ایمان اور ظالم کون ہے لالی نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا نظر نیچے کیے چپ کھڑا رہا حیات نے انچی آواز سے پوچھا بول جواب دے خاموش کیوں ہے لالی نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر کہا میاں صاحب غلطی ہوگی ماف کر دیجئے حیات محمد خاموش بیٹھا رہا لالی نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی وہ ایسا ہوا جی کچھ زیادہ ہی چڑ گئی تھی بہت دنوں بعد پی تھی بلکل یاد نہیں رہا میں تو جی ان سے کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا اور نہ ان کی سنتا تھا فٹا فٹ انجیکشن لگا کر آ جاتا تھا وہ تو جی مجھے بھی گنگا بہرہ سمجھتے تھے آج اپنی مات ماری گئی حیات محمد نے تیکھے لہجے میں کہا تیری نہیں اس کی مات ماری گئی تھی اس نے دھیور کی جانب گردن موڑ کر دیکھا وگر اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ میرا حکم نہ ماننے کی کیا سزا ہوتی ہے اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ لالی نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر غور سے دھیور کی طرف دیکھا اس کی پیشانی سے کن پٹی کے نیچے تک سیاہ لکیر پھیلتی چلی گئی تھی حیات بولا ہمیس اٹھا کر اس کی پیٹ بھی دیکھ لینا میں نے تجھے اس کی نگرانی میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ نشے میں مدھوش ہو کر تیخانے کے دروازے پر سو جائے اور تو تیخانے کے اندر آرام سے بیٹھ کر میرے خلاف اس بڑھے خود سٹ کی بکوا سنے لالی آجزی سے بولا صاحب ماف کر دیجئے اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں حیات محمد وٹو نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا چپ بیٹھا ہنٹر میں روڑتا رہا لالی نے چند لمحے خاموش رہ کر ایک بار پھر اجتجا کی صاحب جی اس پر معافی دے دیجئے آگے ایسی غلطی ہو تو گولی مار دیجئے حیات نے اسے چبتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور اونٹھی آواز سے بولا اس تیہ خانے میں پچھلے چند مہینوں میں تین لاشیں دبائی جا چکی ہیں یہ بات شاید اس نے بھی تجھے بتائی ہوگی میں چاہتا ہوں چوتھی لاش تیری نہ ہو اس نے قریب بیٹھے ہوئے اپنے السیشین کی طرح اشارہ کیا اسے جب دوسرا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو یہ السیشین نہیں رہتا تیندوا بن جاتا ہے خونخوار ہو کر جس پر جپڑتا ہے اسے چیر پھاڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے تو نے دوسرا انجیکشن بھی دیکھا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا اس کے لگنے کے بعد یہ کتنا خوفناک بن جاتا ہے لالی خوف سے لرز گیا السیشین حیات محمد کے پیروں کے پاس لیٹا دھیرے دھیرے وہ را رہا تھا لالی نے السیشین کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھا سہما ہوا خاموش کھڑا رہا یکا یک کتا زور سے بھونکا رات کے گہرے سناٹے میں اس کی آواز بہت جرونی معلوم ہوئی لالی اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا حیات محمد جھک کر السیشین کی پیر سہلاتے ہوئے بڑھ بڑھانے لگا نہیں ابھی وقت نہیں آیا اس نے گردن اٹھا کر لالی کی طرف دیکھا اور ایک ٹک دیکھتا رہا پھر بھاری بھر کم لہجے میں بولا لالی وہ لمحہ پر خاموش رہا آئندہ ایسی غلطی نہ ہو میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں اور اس لیے دے رہا ہوں کہ ویسکی کی بوتل میں نے ہی تجھے دی تھی اس کے نشے میں تُو سب کچھ بھول گیا میرا حکم بھی بھول گیا تجھے یہ پتہ نہیں میں کبھی غافل نہیں رہتا ہمیشہ چوکرنا رہتا ہوں لالی نے دونوں کان انگلیوں سے پکڑ کر کہا میاں صاحب اب شراب کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا میں تجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا صرف یہ چاہتا ہوں میں جیسا کہوں تو بالکل ویسا ہی کر جب تک یہاں رہنا ہے تجھے گونگا اور بہرہ بن کر رہنا ہوگا بلکہ آنکھوں سے بھی کم سے کم کام لینا ہوگا سمجھ گیا سمجھ گیا جی بالکل سمجھ گیا آیات نے حکم دیا جا جا کر اپنی جگہ سوجا لالی نظریں جھکائے دروازے پر پہنچا دیور نے دروازہ کھول دیا اور لالی سے باہر جانے کا اشارہ کیا لالی باہر آ گیا نگر دیور نہ آیا کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا لالی کو دیور کے نہ آنے پر تاجب تو ہوا نگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گیا باب نمبر چھے کا پانچوان حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقا موسیقا